غریب غربت کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور آخر ان غریبوں کا پرسانحال کوئی ہے لاکھوں غریب خوراک کی کمی اور علاج کی ادم فرامی سے مر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عامر حبیب ناظرین ہمارے ملک میں لاکھوں غریب جنوروں سے بھی پتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جس طرح کی زندگی امیر آدمی کے پالدو جنور گزارتے ہیں یہ غریب اس سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دو ایسی خواتین سے ملوائیں گے جن سے مل کر آپ کو غریبوں کے دکھ کا کافی حد تک اندازہ ہوگا اس کا نام گلزار بیگم ہے اس سے ہم نے پوچھا کہ یہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالتی ہے تو اس کا کیا کہنا ہے آئیے سنتی ہیں بہت دکی بھٹا ہے بچا گانس کاٹ کے میں نے بیچ لیا لوگوں کو کام میں نے کیا یہ سٹور نہیں لیٹی بیٹی یہ در بھی میرے پانسوں کو کام کیا تھا بچے تو روٹی مانگ رہے ہیں نا بچے تو نہیں بولتا گیا ہمارا گر میں اٹھا نہیں آمینے ہم چپو جائے انسان کا بھوگ لگیا تھا انسان کے دن میں گانس کاٹ دکھا ہوں یہ روٹی ہے یہ روٹی ہے سارے چوٹے چوٹے چین بیٹی ہے کتے سے اس کو دو کبھی اس چوبڑی والا سے ایک کلو اٹھا اتھا لے لیتی کبھی اس چوبڑی والا سے کلو اٹھا لے لیتی اتھا جب میرا تلخا پرو دے پر میں اسے اٹھا لے لیتی بچے تو مانگتے ہیں ہمیں زمین سے کرے گیا اسمان سے کرے گیا ہمیں روٹی دو ہمیں بھگ لگیا مرخی کترہ شور مچاتے ہیں کتے روٹی ہے کتے روٹی زمین میں روٹی سے بیٹھتی ہیں روٹی دو ہمیں روٹی دو سالنگ نہیں مانگتے پیاس کے ساتھ بیچارے روٹی کاتے گلزار بیگم کی صحت بھی بہت خراب رہتی ہے اس کو بلٹ کینسر ہے گلزار بیگم کا علاج تو ممکن ہے لیکن ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اور کتنا خرچہ آتا ہے آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں جہاں یہ رہتی ہے یہ جگہ گورنمنٹ کی ہے تو ظاہرہ سی ڈی اے کو بھی اس سے احتراز ہے گورنمنٹ سے گلزار بیگم ہم کیا درخواست کر رہی ہیں آئیے سنیے یہ حکومت صاحب کا بڑا ہم خوشیہ عددہ کرے گا اس کا بہت شکریہ عددہ کرے گا یا ہمیں کوئی ریاش دے ہمیں سکون سے کسی جنگل میں بھی دیتے دے حضرین گزار کی کمی بیماریوں کا وقت پر علاج نہ ہونا اور بیماری کی حالت میں بھی شدید محنت کرنا ان غریب انسانوں کو موت کی طرف تکیل رہا ہے ایک اندازہ کے مطابق پاکستان میں تقریباً چھپن فیصہ لوگ معاشی حالت خراب ہونے کی وجہ سے شدید پرشان اور بیمار رہتے ہیں یہ ہے آسیہ بی بی آئیے سنتے ہیں اس کی غربت کی داستان میں نے اللہ تعالی کوئی غریب پیدا نہ کرے پیدا کرے لیکن اللہ تعالی کوئی دے رہنا سارا عمر کے لئے سارا عمر کے لئے سارا عمر کے لئے تکیل کہیں گا بچوں کو کس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کا علاج کیسے کرتی ہے اس پر ان کا کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں کوئی سینہ خراب ہوتے کوئی بخار ہوتے کوئی گر جاتے سر ٹوٹ جاتے تو پیٹس زیادہ خراب ہوتے بخار زیادہ ہوتے سینہ بہت خراب سابندی ہوتے کہتے ہیں کہ غربت بھی کریگو نڑائی جھگڑے کی عام وجہ ہے غربت ان میاں بیمی کے درمیان بھی جھگڑے کا سبب بنتی ہے اس کا بات تو نہیں ہے نسکر جتنے ہو بھی جاتے ہیں ہمارا ایسی اکرانی ہو سکتے ہیں اور ہم کمائے ڈیٹھ سو پھر مجھو گاری خامخہ لڑائی بن جاتا ہے پھر میں اسپاسے نہیں کرتا ہوں پچاس روپے میں دو کلو اٹھا لے کے آنے پچاس روپے میں دو کلو اٹھا لے کے آنے تو پورا نہیں ہو سکتے بچے رات پر رہتے ہمیں بھوک لے گئی ہمیں ہمیں بھوک لے گئی ہم اس کے ساتھ کیا کریں مینگائی کتنا زیادہ ہے امداد سے مطلق آسیا بی بی کا کہنا ہے کہ کوئی امداد ہمارے ساتھ نہیں کیا ابھی تک مجھو یاد ہی نہیں نظرین ابھی ہم آپ کو ایک منظر ان کے گھر اور ریائش کی جگہ کا دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو ان غریبوں کے مطلق صحیح اندازہ ہو سکے جی نظرین آپ نے ان دونوں خواتین کی گربت کی داستان سنی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کتنے خوش قسمت اور خوشحال ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی ناشکری کر رہے ہیں نظرین جہاں امیر آدمی ایک دن میں ایک ایک ٹائم پانچ پانچ ہزار کا کھانا کھاتا ہے وہاں پر ان غریبوں کو ایک ماہ میں بھی پانچ ہزار نصیب نہیں ہوتا اگر ہمارا زکاة سسٹم ٹھیک ہو جائے تو یقیناً کافی حد تک گربت میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے ان سب غریبوں کی مدد کرنا حکومت کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے موسیقی